موسیقی نامور بھنگڑا سنگر محمد اشرف ملک ورب ملکو سے ملنے مارڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے دوست منصور شمیم کی رہائش کا پہنچے موسیقی باہر آ کر خود استقبال کیا موسیقی موسیقی سرگودا کے چھوٹے سے گاؤں چک پیر شاہ سے پڑھنے کے لیے لاہور آئے اس وقت جیب میں صرف سور پہا تھا نہ سر پرچھات تھی اب گاڑی ہے نوکر چاکر ہیں اور بڑا سٹیٹس ہے یہ کیسے حاصل کیا سچ یہ ہے سویر بھائی کہ میں نائنٹی فور سکس میں لاہور آگیا جیسے ہر گاؤں کا ایک جو ٹلنٹڈ آدمی ہوتا ہے اس کو ہوتا کہ میں شہر میں جاؤں اپنی دنیا بنا ہوں تو سور پہا تھا میں لے کے آگیا اس کے بعد پھر ایف ایسی میڈے مشن لے لیا یہ موڈل ٹون موڈل کالیج اتنی میند کیا ہے کہ میں وہ لفظوں میں واقعی نہیں بیان کر سکتا دنیا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے نہ کیا موسیقی وہ جو راج ہوتے ہیں سیٹیں اٹھانا مطلب ٹوشنے پڑھانا ملک کیا کیا کام فیکٹی میں جاؤب کی ٹونٹی ون ملک اکیس سوڑہ میں میری سیورری تھی رات کو ڈیوٹی کرنی صبح کالیج آنا پھر رنٹ کے پیسے نہیں ہے کتابوں کے پیسے نہیں ہے جنور میں سٹریٹ لائٹ میکہ پڑھا ہوں لاہور میں اصل نام تو ملک محمد اشرف ہے کیا ملکوال سے متصر ہو کر ملکو رکھا یا ملک کو ملکو بنا لیا میں یونیورسٹری میں گاتا تھا مم سن ملوے 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 مائیہ نیٹ تیہاک ملوے ملکو ایرداریٹ یاہو ڈاٹ کام ملکو ایرداریٹ اب یہاں سے ملکو پاپلر ہوگا یونیورسٹری میں جب دوستوں میں پاپلر ہوگا تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے اس کو ذرا کیچی سا نام ہے اور چھوٹا سا نام ہے اور فوک بھی ہے یہ ملک سے ملکو ہے یا ملکوال سے ملکو ہے یہ دونوں نسبتیں ہیں یہ ملک سے بھی ہے اور ملکوال سے بھی ہے گانے لکھتے بھی خود ہیں کمپوز بھی خود کرتے ہیں اور حتیٰ کہ مارڈل بھی خود ہی تلاش کر لیتے ہیں اتنے سارے کام اکیلے کرنا مشکل نہیں ہے کمپوز کرتا ہوں گاتا ہوں بناتا ہوں لیکن یہ کہ ذرا مارڈل اس کی ضرورت ہوتی ہے مارڈلیں بھی بڑی چن چن کے لاتے ہیں آپ کبھی دیدار کبھی متیرہ ہاں بس ایسی ہے کہ وہ ڈیمانڈ دے گانے کی جو بھی اور وہ بھی ساری دوستیں ہیں اور وہ میرے ساتھ کام کرنے میں بڑی کمفرٹی بڑی رہتی ہیں وہ کون سا گانہ ہے جس پر سب سے زیادہ داد ملی میرا گانہ جو بہت زیادہ وائرل ہے میں اسے میں تو سارے دنیا میں پھر چس آگئی نہیں باقی بہت رولا ہوں اور مزہ بھی تب بھی آتا ہے جب ہم رولتے ہیں اب چس آ رہی ہے اب میں یہ رب سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مولا رولتے گئے ہیں چس بڑی آئی لیکن اچھا ہلا کر رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا سب کی طرح آئے تو لاہور پڑھنے تھے موسیقی میں دل لگا لیا کیا ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی بلکل میرے پہلا جو مشن تھا یہ پہلا مقصدہ پڑھائی تھا میں نے ہمیں انگلیش کے بعد سی اس میں اٹیمٹ کی کچھ نمبر سے میں رہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں موسیق میں بہت زیادہ تھا اور میں نے اپنا فیوچر بھی موسیقی سوچا ہوا تھا اور یہ آج سے نہیں یہ فورت کلاس سے میں آٹوگراف دیتا تھا کہ آئی میں سنگر آئی میں سٹار تو لوگ ہستے تھے کلاسیکی موسیقی گانے والے اکثر کہتے ہیں کہ بینہ استاد آپ اچھے گلوکار نہیں بن سکتے آپ کا بھی کوئی استاد ہے بلکل میرے روحانی استاد ہے بچوں نے جن کو میں نے سنا اب آپ حیران ہوگا کیسے سنا گھر میں ٹیپ یہ بہت ہی نہیں تھی ہمسائی کے گھر میں ٹیپ چلتی تھی جہاں پر مجھے یاد ہے کہ منسور ملنگی اللہ تعلونے والا تا اللہ حساب خیروی صاحب ان کی آوازیں تھی اور میں وہ سنتا تھا اور میں ان کو گاتا تھا یعنی اندر سے ٹیپ چلی در سے میں گا رہا ہوتا بچوں میں لیکن میں سمیتے کہ استاد ہونا چاہیے آپ کو پولش کرنے کے لیے لیکن اب میرا کیونکہ سیلف میڈ آدمی ہوں لیکن میں نے بہت کوئی سیکھا ہے ان لوگوں سے اب جو شاگرد ہوں میں گیا ہوں غلام علی صاحب کا بقیدہ غلام علی صاحب سے شاگردی اختیار کی ہے کسی بھی ایج میں آپ اپنا مرشد پیر یا استاد رکھ سکتا ان کو کیوں استاد بنایا مجھے اچھے لگتا ہے ان کے غزل گانے کا سٹائل مجھے اچھا لگتا ہے جیسے فوق میں مجھے منسور ملنگی صاحب اچھا لگتے ہیں ایسے مجھے غزل میں غلام علی صاحب بچے کیا غزلیں بھی گا رہے ہیں ٹھوڑے بہت مطلب اتنی نہیں میرا تو فوق سٹائل ہے لیکن سنگر کو ہاتھ طرح گانا گانا چاہیے کیونکہ میں پسند ہی ان کو کرتا تھا جیسے منسور ملنگی صاحب وہ دنیا میں نہیں رہے تو غلام علی صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کرے ان کے پاس بیٹھتا ہوں چاہے کوئی سیکھتا ہوں ان سے دعا لیتا ہوں پڑھتے انگلیش لٹریچر رہے لیکن لکھتے اردو شائری اور پنجابی شائری ہیں یہ تضاد کیوں وہ ہماری مجبوری ہے لٹریچر کوئی بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ میں سبھتا ہوں کہ انگلیش بہت ضروری ہے اب میں جب ملکوال سے میٹر کر کے آیا یہاں میں نے افیسی رکھلی صاحب حران تھا کہ یار تو وہاں سے میٹر گاؤں سے کیا ہے ٹوٹنے انگلیش میڈیم آگا تو کیسے کریں گے لیکن میں بڑا چیلنج قبول کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے چیلنجوں کو ہرانا مجھے اچھا لگتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تم سنگر نہیں بن سکتے بہت بڑے بڑے نام تھے اس وقت کمپیٹیشن میں جب میں ان ہوا مارکٹ میں تو میں نے ان کو مات کیا اور آپ کے سامنے مجھے اچھا لگتا ہے نہیں تو آپ پہلے اردو شائری میں دلچسپی لی پھر پنجابی میں لی جب عشق ہوا بڑا ایسا عشق ہوا عشق تو ہوتا ہے جیسے آپ کو روز ہوتے ہیں ہمیں بھی ہوتے ہیں عشق ہوا اس لیے شائری کرتا ہوں ملتا میں سمیتا ہوں کہ شائری کے لیے شائری کے لیے شائری کھونے بڑا دروری پھر اردو شائری بہت چھی ملکتے تھا بہت عاری میری شائری تھی کہ اے چاند آسما کے مجھے شوخی نا دکھا میرا چاند دیکھنا ہے تو آنگن میں اترا ہے نور تجھ میں مانا اے شہن شاہ شب مٹی پیچاند میرا مٹی کا دی فیملی سے ملنے آئے ملکو سے شادی کیسے ہو گئی کیا پہلے محبت ہوئی پھر شادی اسی مکس تھا میری تو انفیچویشن تھی تو ان کی طرف سے اچھی خاصے لاب میریج تھی پروپوزر آیا تھا بھائی کے دوستے تو بھائی کی کافی انڈسٹیننگ تھی ان سے تو پھر انہیں پروپوز کیا تو فیملی کو پسند آگیا پہلے ملتے بھی تھے کبھی بھی نہیں پہلے نہیں ملے نہیں صرف دیکھا تھا ایک دوس کو دیکھا انہوں نے تھا میں نے بھی نہیں دیکھا تھا ان کو انہوں نے نہیں میں بتاتا اس میں کیا تھے کہ ان کی مدر میں بڑا پسند تھا وہ موزک لور ہے وہ تو جب پروپوزر گیا تو انہیں ہاں کرتی تو میں ویسے سنگرز کو دیتا کوئی نہیں تو ان کی میربانی ہے ایک تو یہ بلوچ ہیں ان کا جو فائنل انٹرویو تھا وہ اببو کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی کیونکہ اببو کے ساتھ ان کی کم تھی اببو یہاں پر نہیں ہوتے تھی تو پھر جب اببو ان سے ملے تو اببو نے ان کو فائنل دے دیا کہ اوکی کیا چیز پسند آگیا اببو ان کا سیلف میڈ ہونا سیلف ریلائنس ان کا بہت اچھا لگا کہ وہ بندہ جو زیرو سے سٹارٹ کر سکتا ہے وہ لائف میں کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اسٹیبلش بندے بھی اگر زیرو پر آ جائیں گے تو ان کے لئے ہارڈ ہوگا لیکن ایک بندہ جو ہارڈ شپ سے آ رہا ہے آگے کی طرف وہ اپنے لائف میں کبھی بھی زیرو پر نہیں آئے گا تو ان کو ان کے یہ بات بہت اچھا ہے ان کے صاف گوئی ہے سٹیٹ فارورڈ میں رکشے میں آئے تھا فرسٹہ ہیں یہ رکشے میں آئے تھا فرسٹہ ہیں نہیں تھی گاڑی وائزت لیکن یہ سٹیٹ فارورڈ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا انہوں نے سب کچھ بتایا لیکن میرا خیال ہے مالی حالت تو دونوں فیملیز کی فرق تھا آپ ماشاءاللہ کوشحال امیر زادی ہیں نہیں میں لگتی ہوں بیسے کوئی زیادہ فرمتا لیکن ہم اسٹیبلش کی جائے یہ خان زادی ہیں اور خان زادی جس حال میں لوگ خان زادی ہوتی ہیں ہماری بلوچ فیملی تھی تو ابو کی یہاں پر جوب تھی ملیٹری اکاؤنٹس ہیں تو بس ابو کو پسند آگیا اور ہوگی کیا چیز ان کی آپ کو اچھی لگتی ہے ان کی جو صلح جو نیچر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے مطلب میں اگر ان کے ساتھ ابھی تک چل رہی ہوں تو اسی لیے کیونکہ یہ لڑائی نہیں کرتے آوائیڈ کرتے ہیں لڑائی جھگرے کو بہت آوائیڈ کرتے ہیں اگر کچھ بھی ہو بات تو غلطی مان لیتے ہیں اور پھر منا بھی لیتے ہیں ان کے یہ بس اب سے اچھی ہے لڑائی آپ کرتے ہیں جی کیسے ہمیشہ غلطی یہ کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں لڑائی میں کرتے ہیں غلطی اکسلی ہو جاتی ہے ہم سے نا میں غلطی کرتا نہیں غلطی ہو جاتی ہے ویڈیو میں کوئن کو ایسا کوئی شورٹ کیسے لڑائی ہوتی ہے اور کوئی لڑائی نہیں ہماری کوئی بس ہی ہوتی ہے کہ موڈر والا بڑائی سے کھڑا بہت نہیں ان کا ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے ٹائم بچوں کو پھر فیملی کو پھر اس طرح سے نہیں دے پاتے بچوں پہ کون زیادہ توجہ دیتا ہے میں گھر کا خرچہ کون چلاتا ہے کس طرح معاملات ہوتے ہیں وہ یہی چلاتی میں ان سے کہتی ہوں آپ میرے گھر کے فینانسر ہیں اچھا نہیں میں پڑا اچھا الحمدللہ میں بہت چھ باب ہوں بہت چھ بھائی ہوں بہت چھ بھائی ہوں بہت چھ بھائی ہوں بہت چھ بھائی ہوں کменہ ہوں وہ یہ بتائیں گے نہیں وہ آپ پہ بھی پتہ ہے نہیں ہ són بہت چھ بھائی ہوں میں تو یہ سنکر میں کہ وہی نوبت joint نہیں ہے ان کے بارے کیا سکتے ہیں کہ اچھ بھائی ہوں آپ ان کے گانے سنتی ہیں کبھی شاید ایک دیول منٹ تک سنتی ہوں اس کے آگے نہیں کیوں؟ بس ان کا ظاہر ہے کہ ایک اور ہے ہمارا تھوڑا سا ریفرنٹ ہے میوزک ٹیسٹ تو ان کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا ان کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا خود اپنے ہی گانے نے سنتے میں نے کیا سننے ہی خود نہیں سنتے اپنے گانے گھر پر کیا بجا ہے؟ گھر میں گانا ہوتے نہیں ماشاءاللہ میری بیٹی میراو ہے نمازی ہے میرا بیٹا ایسے مجھر ٹوٹلی میرے خر سے پاہر گھر میں مجھر کنسپٹی کی پاپا ملک کے ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ چپس لیا دے ہیں چوکلٹس لیا دیں ہمیں اب دوبائی گئے ہیں سمجھے بہت دفع دوبائی جاتے ہیں تو وہاں سر چوکلٹس لے آنا ٹوائز لے آنا ممہ کہتی ہے کہ یہ چوکلٹس کیوں لے آئیے یہ ٹوائز کیوں لے آئے اتنا کھاتے ہیں دانت گر جائیں گے تو پاپا کہتے ہیں کہ کھانے دو کھانے دو یہ ہوتا ہے اور پاپا نا ملک کے سب سے زیادہ پیار پتے ہیں مجھ سے ہی کھڑتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کو سنی پاپا بگارتے ہیں آپ ہن جی پاپا بگارتے ہیں ممہ کہتے ہیں ممہ سٹک ہے ممہ ڈانٹی بھی ہیں مارتی بھی ہیں پاپا نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے مجھے I love you when you call me senyorita I wish I could pretend I dare need you But I will touch it It's true I should be running You keep me coming for you کہو نہ کہو یہ آنکھیں پوڑتی ہیں اس نے موسیم میلے سنام ہر گری بدل نہیں ہے لپا زندگی چاہو ہے کہیں کہیں ہے دھوپ زندگی جانم دیکھ لو مٹتے ہیں دنیا میں یہاں تو یہاں تو یہاں دنیا چاہے کا احتمام کیا گیا آپ نے ملکو کو کک سے لکھ ہوتے دیکھا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح اس نے یہ سفر کیا ملکو کا جو میرا ساتھ ہے وہ ملک اشرب سے لے کے ملکو تک ہے تو میں نے یہ سارے سفر کو بہت کلوزلی افزرب کیا جب ملکو کا پہلا شو تھا وقت اس کے ساتھ میں تھا پھر ملکو کی پہلی جو لانچنگ تھی جو ان کے ساتھ میں تھا تو جب بھی ان کے بارے میں میں نے کچھ کمنٹس کیے تھے تو ملکو یہاں پہ آتا تھا جو حالات سے ڈپریس ہو جاتا تھا تو میں ملکو سے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ تم ریس کے لمبے گھوڑے ہو جس کیپ اٹھون یو لین تو ان کو میں یہ ایک بات اکثر کہا کرتا تھا میں نے کہا ملکو تو بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے اور تمہارے پاس مجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہوگا وہ میری دعا ایسی قبول ہوئی ایسی لگی اب ملکو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اب کہتا ہے کہ بھائی جان آپ ہی تو دعا دیتے تھے کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا اب میرے پاس باقی میں وقت نہیں ہوتا اور الحمدللہ جو پیشن جو جنون اور اس کے اندر جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کا اورہ آگے لے کے جائے نوجوان سنگرز میں تو رواج ہو چلا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو جاتے ہیں آپ نے بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی کیا ملا نہیں کیا بجا تھے ٹکٹ تو نہیں ہے لیکن میری جو آپ کہہ لیں کہ ہمایت جو ہے یا سپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ہمیشہ نہیں گئی انشاءاللہ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے بڑے ڈینجرس گانے پی ٹی آئی کے لیے گایا ہیں رسکی گانے سارا ڈپر چھو رہے ہیں جس کی کافی پھر آپ کو پتا کہ بھوکتنا بھی پڑھا لیکن ایم آلویز بھی دمران خان ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان بدل جائے آپ کے خیال میں ایسے کیا اقتماد ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے جب تک انفرادی طور پر ہر انسان اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچے گا اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا جیسے آپ اپنے گھر کو منٹین کرنے کے لیے سوچتے ہیں اس کو وائٹ وائش کرواتے ہیں اس کی ریپیرنگ کرواتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو ریپیرنگ کی ضرورت ہے جو اکیلا عمران خانی کرتا سب کو ملک کے کرنا پڑے گا ملکو جی آپ کے بھی فین بہت ہیں کتنے عشق کر چکے ہیں آپ تک مطلب کیا آپ چاہتے ہیں گھر سے نکلوانا ہے اور کچھ نہیں تو شادی سے پہلے کہ ہی بتا دیں بس ہوتے رہتے ہیں یہ شاہر لوگ آپ کو پتے ہیں لیکن الحمدللہ کہ ایسا ساتھی زندگی ملا ہے اب تک کہ میرے لائف سے پہلے نسان توڑا بہت عشق و عشق پھر شاہر پھر سنگر کرتا کرتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ اب ایک خوبصورت سی فیملی ہے اور ایم پورٹ ٹو بی ایک گوڈ ہسپنڈ گوڈ فادر اور گوڈ پردر ٹو آپ کی نظر میں آئیڈیال عورت کا حسن و جمال کیسا ہونا چاہیے ملکو موٹی آنکھیں پتلی ناگ پھینی ناگ نہیں باریک ہوں کیسے آپ کہلے کہ مجسمہ حسن ہوتا ہے ویسے آئیڈیال نہیں ملکو مہت کام میں سوڑی ہے ایسی شکل و صورت کی خاتون نظر آ جائے تو کیا کرتے ہیں کچھ نہیں آگیا شادی کر لی ماشاء اللہ میری بیوی خوبصورت ہے بلکہ مجھے کے بات آئے کہ میں نے اس کو کبھی کام نہیں کرنے دیا جب سٹرگل کے دن تھے تو دوست کہتے تھا کس نڑکی سے شادی کر رہے گا تو میں کہوں گا کہتا تھا کہ میں نے سو کام نہیں کرنے دینا مطلب کہ آٹا آٹا نہیں گونے دینا کہتے ہیں وہ کہ میں نے کہا اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے الحمدللہ جیسی شریک احیات ملی اور لائن ملازموں کی ہے کام میسو کرنے دیتے ہیں اپنے دوست نامور کامیڈین نصیم وکی سے ملنے اولمپک سوسائیٹی پہنچے اسلام علیکم ملکو بھائی ویلکم 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 کیا سلام علیکم سیل صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت خوش ہوئی آپ آئے جی بہت شکریہ آپ کا ملکو بھائی نے مجھے صبح صبح اٹھا دیا جی اٹھتے گئے ہیں پارچاس بڑی آئی صاحب یہ بتائیں ملکو بھائی کے بارے میں بتائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسان بہت اچھے ہیں شیکسپیر اپنی کتاب کے پہلے پیج پہ لکھتا ہے کہ اچھا فنکار وہی ہوتا ہے جو اچھا انسان ہو تو ملکو بھائی ہماری دوستی بھی بہت زیادہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بہت سپنڈ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ ملنا چلنا وہ زندگی میں بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ری ایکشن ہے نا وہ بہت خوبصورت لائف بالا ہے ہم محبت ہے بہت فیملی ٹرمز ہیں اور پھر رہی بات گائیکی کی تو گائیکی میں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں ماشاءاللہ یہ جو بھی گاتے ہیں اور پھر جو ان کی مجھے خوبصورت چیز لگتی ہے جہے لگتے ہیں کہ یہ اپنے ایکسپریشن سے ویسے نہیں لگتے جیسے یہ گلوکار ہے آپ نے ہسا ہسا کے آپنا یہاں ہمارے جی خراب کر لے ہسا 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 کے آپنا ہمیں خراب کر لے لوگ کی سیریس بندہ نہیں سمجھے ہمارے نکل جائے کہ آپنا سانو سیریس لیندے کوئی نہیں بمارے گئے توسی بھی بمارے گئے جنگ جنگ tyanii ترمی delegatرا، مطلب نہیں Ohh جمعہ پڑن چلی گئے تو آپ کیوں کتر اچھا جو ملوم حسنہ لگی میں والمی سابت ہے جمعہ پڑن جمعہ پڑن تو آپ لوگ بہترین نہیں ہوگا آپ نہیں کری ایک ساديت چاہاں ہے کہ پاہین جاندے آپ کیا جاندے ہوں لگے کہ پاہینسانوں کاٹ دنی دنے باہر میں پاہینسانوں کا تحضہ دنیا ایک زمانہ تھا کہ پیسے نہیں تھے اب سب سے زیادہ کس کانے کے پیسے ملے ہیں مطلب بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن وہ زائرہ تو سنے ہے بیرل پچھے لانے ساڑے نہیں نہیں پھر بھی اندازہ مطلب بہت پیسے ملتے ہیں انداللہ کے پانچ چھ لاکھ رپیہ مطلب ملے جاتا ہے کہتے ہیں ہوایی روزی ہوتی ہے گلوکاری کیا واقعی ہوایی روزی ہے یا مستقل روزگار ہے ہوایی روزی اس لیے کہتے ہیں کہ جب پیسہ بہت آتا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو میں وہ نہیں بھولا میں نے اس پیسے کو اچھی طرح اٹلائز کیا ہے کہ میں نے کوئی زری زمین لیا ہے وہاں پر فارم آس بنا رہا ہوں اپنے آنیور نسنوں کے لیے اپنے بڑھاپے کے لیے تاکہ میں جب ریٹائر ہوں اپنے میوزک سے میں لوگوں کو دوں نہ کلوں شادیوں کے فنکشنوں میں آپ کو بہت بلایا جاتا ہے کیا ایسی کیا خاص بات ہے کہ شادی پہ آپ لوگ کو خوش کر دیتے ہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ میرا ایک تو میوزک بڑا کہلیں کہ اب بیٹ ہے پھر میں ہر علاقے کے ہر بندے کے لیے گانا گا رہا تھا اگر پنڈی کی بات ہے تو پنڈی گانا ہے گجرات کی بات ہے فوک میں گاتا ہوں سرائکی میں گاتا ہوں پشتو میں گاتا ہوں سندھی بھی بگا لیتا ہوں اور بلوچی بگا لیتا ہوں یعنی ہر طرح گانے میں گاتا ہوں فوک، ٹپے، ماہی بلکہ آج کل ٹرنڈ نہیں ہے جیسے پہلے دوڑا یہ شیر کہتے تھے امہ، میں، میں، بھائی سنگر و علم اللہ آج کیجئے اس نیو جنریشن میں پاپ جنریشن میں کہ میں دوڑا ماہیے بھی گاتا ہوں اس لیے میرے ایک تو فین فالوک زیادہ ہیں اور لوگ مجھے شاید بھی بلاتے ہیں اور یادگار جاتی ہیں کسی زمانے میں ٹپے، ماہیے بڑے مقبول ہوتے تھے آج کل ان کا رواج کم ہو گیا ہے کیا لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں یا لوگوں کو آتے نہیں ہیں اگر آج کے ٹرنڈ میں دیکھیں تو میرا جو گانا ابھی ٹپے آیا ہے ملکو سٹوڈیو سے وہ ٹرنڈنگ میں آپ بلیو کریں کہ ٹرنڈنگ میں گھانا ہے اور میں جب بھی ٹپے آیا گاتا ہوں وہ ٹرنڈنگ میں آجاتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو آتے نہیں ہے گاہنے لوگ جو ہمارا میوزک نہیں ہے اس پر چل پڑے ہیں میں نے اپنا میوزک کیا اپنے ملک کا میوزک کیا اپنا کلچرل میوزک کیا اپنا فوق میوزک کیا اسی لیے لوگ پسند کرتے ہیں سبزہ ظاہر میں باٹیا اپنے سٹوڈیو آئے اب تک کتنے گانے ریکارڈ کرا چکے ہیں مور دن ٹو ہنڈر کیا یہ سارے گانے پنجابی میں ہیں یا کچھ اردو یا دوسری زبانوں میں بھی ہیں تقریبا پنجابی سرائکی میں فوق اور مادرن کا تڑکہ یہ روایت عبرار الحق نے شروع کی کیا آپ عبرار سے متاثر ہیں نہیں متاثر نہیں ہوں بٹ وہ پائنئر ہے بھنگڑے کا تو میرا جو مطلب انٹری تھی شو بیز میں وہ بھنگڑے سے ہی ہوئی تھی اس کے بعد کیونکہ وقت کی نزاکت تھی اور میں نے فوق کو جب اپنایا تو لوگوں نے بہت پسند کیا بھارتی پنجاب میں مادرن اور فوق کا تڑکہ بہت خوبصورتی سے لگایا جا رہا ہے بہت زیادہ اور کیا آپ ان کے موسیقاروں گلوکاروں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ٹرنڈ چل رہے ہیں اور اس کو کتنا فالو کرتے ہیں بلکل میں ہر طرح کا میوزک سنتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں جدد لے کے آؤں اور میرا خیال ہے کہ اگر پہلا گانا دیکھا جائے ریمکس جو میرا بہت بڑا ہیٹو ہے تو دا کالا جوڑا پاس آٹھی فرمیش تھی ریمکس کا ٹرنڈ بھی میں نے ہی سٹارٹ کیا تھا پاکستان میں اس کے بعد ہپ پاپ دیسی بیٹ اور اب ماشاءاللہ میرا گانا صرف کراچی پہ نہیں تھا اب ایک انشاءاللہ کراچی پہ بھی گانا آ رہا ہے باقی ہر شہر پہ آپ نے گانا تقریبا ہر شہر پہ ہے پنڈی کے بہت ہے گجرات کے ہے کھاریاں کیا سرگودہ پر بھی کی ہے سرگودہ اب میں سمناتا ہوں آپ کو مزا گیا آپ کیونکہ والدہ بھی نہیں رہی تو بس دیکھنے لب سرگودہ میں جاتا ہوں وہاں پر مجھے اچھا لگتا ہے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اور اس کی تقدیر کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے گلوکار بننے میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ہے سوئل صاحب میں کیونکہ بچپن میں ٹرین پر ساتھا سکول نہ تو سائیکل تھی اور پیدل صبح سردیوں میں چار بجے اٹھنا اور دوڑ کے ٹرین پر بیٹھنا اور وہ جو ٹرین کی پٹھڑنگیں وہ ٹک ٹک کرتے ہیں خواہ ڈسنس کے بعد بڑے ٹیمپو میں چلتی ہے ٹرین تو اس کی ٹک ٹک میرا پہلے ہی مدشن تھے ان کے ساتھ اس بیٹ کے ساتھ میں گاتا تھا اور گانا بھی بڑا مزید کہتا ہے جو میں نے سخت سلاس میں لکھا تھا پڑے ٹک ممکن کھیر خاندہ جاندہ راغی دے تلے پڑے ٹک ممکن کھیر خاندہ جاندہ راغی دے تلے دل روڑ دار روڑ دار روڑ دار جاندہ سجنا ولے پڑے ٹک ممکن پاکستان میں بڑے بڑے سٹوڈیو بن چکے اس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا اور دوسرا آپ نے اپنا ایک ملکو سٹوڈیو بنا رکھا ہے کیا آپ ان کے مقابلے میں کام کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے لفٹ نہیں کرائی تو آپ نے اپنا سٹوڈیو بنا لیا جی سویل بھی بات سچ یہ ہے کہ ان کو نہ ڈر لگتا ہم سے ہم جو انٹیا اور جنرون آرٹسٹ ہیں نا ان کو ہم سے ڈر لگتے ہیں ان کو بہت ہے کہ جب بھی ہٹ ہوتا فوق ہٹ ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں پھر وہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ گیب این ٹیک ہوتا ہے مطلب لوبیز بنی ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ ہم ایسے ریبل ہیں کہ ہم نے اپنی ملکو سٹوڈیو بنا لیا ہے جس میں نہ صرف میرے گانے آتے بلکہ وہ لوگ جن کے پاس پریٹ فارم نہیں ہیں ان کو میں پریٹ فارم دیتا ہوں میرے چینل سے وہ آکے گانا ریکارڈ بھی کرواتے ہیں میرے سوڈے میں اور میں ریلیز بھی کرتا ہوں یعنی ان کے لئے ایک موقع بن گئے نئے آنے والوں کے لئے ایک وقت تھا پلی بیک سنگنگ تھی فلمیں تھی اب نہ فلمیں ہیں نہ پلی بیک سنگنگ ہیں اس میں کیا صرف جو فنکشنز ہیں وہ کرنے سے مالی حالات ٹھیک رہتے ہیں سچ یہ ہے کہ مالی حالات ٹھیک رہتے ہیں فنکشن سے ٹھیک رہتے ہیں شہوں سے ٹھیک نہیں رہتے یعنی یا پلی بیک سے یا فلموں میں گانے سے نہیں یا ماں یوٹیوب آگے آپ کے چینل نماز ہے آپ کو جنریشن پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں اور ایمنٹ سے بہت پیسے آتے ہیں آج کا سنگر زیادہ خوشحال ہے کمپیرٹلی وہ جو پلی بیک سنگر تھے ان سے مہانہ کتنے کمالے تھے ہیں مہانہ عمدلہ اچھی انکم ہے جو ایک لاکھوں میں جی لاکھوں میں جوہر ٹاؤن میں اپنی دوست اداکارہ دیدار کے گھر آئے ہیں موسیقی 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 بہت خوشی بھی آج آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے موسیقی جیدار کا ننا بیٹا احمد بھی ملنے آگیا موسیقی موسیقی اس آرٹر تو میں ان کی فان تھی جب میری ان سے دوستی ہوئی تو ڈبل فان ہوں گی گانا بہت اچھا گاتے ہیں کمپوزر بڑا اچھے ہیں لیکن جو سب سے بڑا بات ہے انسان بہت اچھے ہیں دوست بہت اچھے ہیں راز رکھتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے کے آپ کی دوستی سے جلتا کون کون ہے کون کون حسد کرتا ہے اوفاللہ بہت سارے لوگ ہیں تو ہم نام نہیں لے سکتے تھے تو پھر ہم نے ایک گانا ایسا بنایا کہ جو جو جلتا ہے وہ اس کو جا کے ہٹ کرے ایسے گولی کی طرح تو جو جلتا ہے وہ سمجھ جائے گا شام کو اپنے دوست آمر ریاض کے سلون پہنچے گا اجاز وارد سکھ ٹاکر عادل راجبود اور فرہ عادل کے ہمراہ رات کا کھانا کھانا پوری دنیا گھوم چکے ہیں کون سا شہر اور کون سا علاقہ پسند آیا اللہ کی بنائی ساری دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن سچ پوچھے تو پاکستان جیسا ملک نہیں دنیا میں نہیں ہے اور سرگودہ جیسا شہر کوئی نہیں ہے اپنا شہر مجھے پسند ہے امریکہ کینیڈا اور کئی ملکوں میں گئے ہوں گے وہاں کے پنجابی اور سکھ بھی آپ کا گانا سن کے جھوم اٹھتے ہوں گے عام طور پر کیا رد عمل ہوتا ہے جو سردار مجھے ملتے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں کیونکہ میرا جو آواز ہے یہ سٹائل گانا کا بلکل جو چڑھتا پنجاب ہے اس کا ہے لیکن جب انہیں پہچھا لکھے پاکستان سے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں اور میں کیونکہ پاکستان کی اسپیشلی پنجاب کی جو کلچر کی نمائندی کرتا ہے تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کیا وہ بھی رکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملکا بلکل محصد ہلا گلا کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں آپ کے مشہور گانے رولتے گئے ہیں پرچس بڑی آئیے وہ سن کر مشہور گلوکارہ جو سٹون پاکستان آئی اور آپ کے ساتھ ڈیوٹ گایا کیا خاص چیز تھی جو انہیں پر ساند آئی وہ انہوں نے میرا گانا سنا وہ بہت بڑی سٹار ہیں ہالی وڈ کی اور اس کے اپنے موسیشنز تھے اپنے کیمریمنٹ تھے پوری ٹیم لے کے وہ امریکہ سے آئی تھی بیس سو ستارہ میں حکومت مقالف گانا گانے پر آپ کے خلاف مقدمہ بھی تو درج ہو گیا تھا اس کا کیا بنا نہیں مقدمہ تو خیر وہ ایک سٹنٹی تھا کیونکہ میں نے وہ گانا جگایا تھا وہ سچ تھا میں نے کسی خلاف نہیں گایا بینگ پاکستانی مجھے لگا کہ جو لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں ان کے نام بتانے چاہیے لوگوں کو سارا ٹپ پر چور میں نے گایا تھا اور جب مجھے گاؤں سے کال آئے کہ وہ ٹکر چل رہا ہے چانس پر کہ آپ پر مقدمہ ہو گئے میں کچھ نہیں ہوں بس اپنے گھر چار پائی ڈال کر سو گیا میں نے کہا دیکھا جائے گا ہم نے بہت سپورٹ کیا سپیشلی جو شو بیس کو لوگ ہیں سنگرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئے کو بہت سپورٹ کیا تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ہمیں چائے پہ بھولا لیتے ہم وزارت نے تھوڑی مانگ رہے تھے آرٹس تھے بے لارس ہم نے ان کے لئے کام کیا وہ کون سا گانا ہے جو تنہائی میں گنگناتے ہیں اور کسی کو یاد کرتے ہوں ماں کا کلام میں نے خود دیکھ بڑا اچھا لکھاتا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ان کی یادیں ہیں سنائے نا وہ کلام مشکل کام ہے لیکن میں کوشی کرتا ہوں ہائے ماں میری میں نوں موڑ دی را با ماں میری میں نوں موڑ دی را با لیلے میری با میں جا ہائے ماں موسیقی